بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سحیل رانہ تین ایشیوز پہ بات کرنی ہے نمبر ون کرکٹ نمبر دو وزارت خارجہ کی ترجمان کس سمبیسی میں بہوش ہوئی اور تیسرا چار نیل ایفیل انجنر کون سے ہیں پہلے پہ میں آ جاتا ہوں کرکٹ پاکستانی ٹیم کی اتنی بری شکس میں نے 53 سال میں نہیں دیکھی جتنی گزشتہ روز ہوئی یہ بابر آزم کو ناکام کرنے کے لیے شاہد افریدی گروپ وسیم اکرم جواباز گروپ وقار یونس گروپ اور زکاہ اشرف گروپ میدان میں ہیں اب بھی وقت ہے کہ اس کی جگہ اسامہ کو کھلالیں ابرار کو کھلالیں اور امام الحق بڑا پلیئر ہے ہوگا لیکن امام الحق تیس رنز کے پاس ایسی شارٹ پر آؤٹ ہوتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا شاہین شاہ افریدی کو ریسٹ دینا چاہیے ایک لڑکا لے کے گئے ہوئے ہیں اس کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تاکہ اب بھی بہت بڑا ٹورنمنٹ پڑا ہے کسی کو کرٹسزم نہیں کرنی چاہیے نہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن ذکا شرف اور انزمام الحق یہ فائیو کا گروپ ہے جو ٹیم کو چلنے نہیں دے رہا بابر آزم دنیا کا بہت بڑا بلے باز ہے اس کو سٹیپ تاؤن کر جانا چاہیے آفٹر ورلڈ کپ اور ازوان کو کپتان بنا دینا چاہیے ابھی بھی ہمارے پاس مواقع ہیں کہ آکھ کرکٹ مجود ہے ورلڈ کپ کے پانچ چھ میچز وجود ہیں ایک میچ ہا رہا ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تین ٹیمیں ایسی ہیں نیوزیلینڈ ساؤتھ افریقہ انگلینڈ یہ تین ایسی ٹیمیں ہیں جن کے ساتھ میچز کھیل لیں اور اسی وقت جیت سکتے ہیں جب یہ آپ تین چار تبدیلیاں کریں گے اور زکاہ عشروں کو واپس بنائیں اس کے علاوہ یہ وسیم اکرم و وقار یونس کا جہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹھہری ہوئی ہے وہاں پہ ان کی انٹری بین ہونی چاہیے تب یہ کرکٹ ٹیم بہتر انداز سے کھیل سکتی ہے دوسرا ایشو وزارت خارجہ کا بیس ہزار پاسکورٹ پکڑے گئے جتنے افسران ہیں ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ صرف فارن کوسٹنگز کے لیے ہیں فوج میں جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے آرمی چیپ اتر عباس ازر عباس کے بھائی جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ایٹیلی امبیسی میں شراب پیتے ہوئے ویڈیو بن گئی کی ان کو انہوں نے سیک بھی کیا سیک تا مطلب یہ ہے کہ ہٹایا اور سپر شیڈ بھی کیا یہ ہے افواج پاکستان کے کام کہ افسر اگر پکڑا گیا اسی طرح ہمارے ایک دوست نے وہی درشت ان کا کوئٹہ میں ایک کیس ہوا ان کو کوٹ کمانی دی گئی ایک افسر کو تھری سٹر جنرل کو سیک کر دیا گیا ایک کو فورس فولی شٹی پہ بھیج دیا گیا ابھی اس کے دو سال رہتے تھے تو مجھے بڑے سینئر منسٹر ہیں آپ وزیر خارجے ہیں انہوں نے گیا خدا خوفی کریں آپ وہ ویڈیو اور گونہ چلائیں فوٹوز تو میں نے انہیں انہیں چاہیے کہ اس ترجمان سے جان چھڑائیں آگے چل کے افواج پاکستان میں چار ابھی بڑی پوستنگ ٹرانسفرز ہونی ہے سی جی ایس کی تھرٹی کور کے کمانڈر کی ٹین کور کے کمانڈر کی اس کے علاوہ میں بھی شاید ڈی جی آئی کی یہ چار پوستنگ ہے کون تئیس نومبر کو آمیر صاحب ریٹیر ہوں کے گجرہ والا سے بڑا نام ہے چیف اپ جنرل سٹاف کا انتہائی اپ رائٹ آرنسٹ اور سٹیٹ فارورڈ جنٹل مین سورجر جو پاک فوج کا احساسہ ہے وہ بھی ریٹیر ہوں گے بڑا دکھ ہے بڑا دکھ ہے ان کا ریٹیر ہونا لیکن سٹنگ آرمی چیف کو چاہیے کہ ان کو ان کا منت اللہ کر کے ان کو چار چھے مینے رہنے دیں رکھیں ان کو ایسے ہی جیسے وحید کاکر نے اس وقت کے چیف اپ جنرل سٹاف حالانگہ وہ سینئر تھے وحید کاکر صاحب کو پرموٹ کر کے فور سٹار بنایا گیا آسن واج جیوہ کی جگہ لیکن انہوں نے وحید کاکر صاحب نے فرخ جوید کو آرمڈ گوری ان کو کنٹینیو کروایا تھا روکیسٹ کر کے اسی درہ ان کو کنٹینیو کروانا چاہیے جو نئے چار لیفٹینڈ جنرل بنیں گے ان میں شاکر خٹت ایک ہے دوسرے ہیں میبھی دستگیر ڈی جی ایم او ہے عویس دستگیر تیسرے عمر بخاری ہیں اور چوتھے تین چار جنرل جنرل میں مقابلہ ہے دلاور میں منشاہ میں ایک دو اور ہیں تو ان میں کون بنتا ہے یہ آنے والے وقت بتائے گا لیکن یہ تین لیفٹینڈ جنرل تو سو فیصد کنفرم ہیں اور اگلے پندرہ بیس دن میں پندرہ بیس دن کو ابھی آنگوست ون منت رہتا ہے ٹوئنٹی تھارڈ ڈومبرز کو یہ سارے تین چار جنرل ریٹیر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پہ نئے تائنات ہوں گے سی جی ایس کون ہوتا ہے ٹین بور کا کمانڈر کون ہوتا ہے یہ بڑی پوستنگ ہے ایسے ٹل فردر آرڈر کا آرڈر ہے جو ہمارے ڈی جی آئی ہیں ان کو ایکسٹینشن کنٹینیو کہا ہی جاتی ہے یا ان کو ریٹیر کیا جاتا ہے تین کیو اگل